ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ روزے کی نیت کے حوالے سے کیا ہمیں ہر روز روزے کی الگ نیت کرنا ہوگی یا جب رمضان شروع ہوا ہے اور ہم نے پورا رمضان کا مہینہ روز رکھنے کی نیت کی ہے تو وہی نیت ہمارے لیے کافی رہے گی اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر روزے کی ہر دن کے روزے کی الگ سے نیت کرنا ہوگی اور باب کہتے ہیں کہ نہیں جب پورا مہینہ ایک ساتھ ہے اور آپ کا پورا مہینہ ہی روز رکھنے کی نیت آپ کا پہلے سے پرام بنا ہوا ہے تو آپ کا رمضان کے شروع میں ہی آپ نے جو پورا مہینہ کی نیت کر لی وہ نیت آپ کی جاری ساری ہے آپ کو ہر روز الگ سے ہر دن کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس مسئلے کے اصل یعنی کہ واضح شکر صورت کا وہاں پر پیش آتی ہے کہ اگر فرد کرو کسی دن کسی کی آنکھ نہ کھلی اور فجر کے بعد وہ اٹھا اب ہم کہتے ہیں کہ ہر روز کے روزے کی الگ نیت کرنا ہے تو جو فجر کے بعد جس کی آنکھ کھلی ہے اس کی داہری بات نیت نہیں ہو سکی اس کا معنی ہے کہ اس کا آج کا روزہ نہیں ہی ہوگا اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے شروع میں اس نے جو نیت کر لی تھی پورے مہینے کے لیے وہ چلتی رہے کے ساتھ ساتھ اس کو ہر روز الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا معنی ہے کہ اگرچہ وہ فجر کے بعد بھی اٹھے گا اس کے آنکھ کھلے گی تو اس کی نیت پہلے سے ہو چکی ہے اور اس کا روزہ صحیح ہوگا اس کے روزے پر کس طرح کا کخلل پیدا نہیں ہوگا اور جو صحیح ہے وہ یہی ہے اللہ عالم کہ اگر رمضان کے شروع سے ہی آپ کی جو نیت ہے پورا مہینہ روز رکھنے کی وہی نیت آپ کے لیے کافی ہے آپ کو ہر روز الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیسے تو نیت کا معاملہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ نیت جو ہے وہ در کے ارادے کا نام ہے آپ کیسے احری کے وقت اٹھنا احری کرنا یہ ساری آپ کی نیت ہے لیکن ہم جس طرح ذکر کر رہے تھے کہ اگر کوئی آدمی فجر سے پہلے نہ اٹھ سکا اس کی آنکھ یہ فجر کے بعد کھلی تو کیا اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا اسی علماء کے اختلاف کی بنیاد پر ہم دیکھیں گے اگر تو ہم کہیں گے کہ رمضان کے شروع کی جو کی نیت پورے مہینے کی وہی کافی ہے تو روزہ ہو جائے گا اور اگر یہ کہیں گے کہ ہر دن کے الگ نیت کرنا ہے تو پھر جو ہے اس قول کے مطابق وہ روزہ نہیں ہوگا اور آسانی اور صحیح جو یہی ہے کہ آپ کے پورے مہینے کی نیت جو ہے وہ جاری ساری ہے آپ کو ہر روز کی الگ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اللہ یہ کہ یہاں پر ایک خاص چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے علماء نے ذکر کیا ہے کہ اگر آپ کے فرض کرو کوئی روزے چھوڑ جاتے ہیں بیماری کے وجہ سے سفر کے وجہ سے کچھ روزے آپ چھوڑ دیتے ہیں دو یا چار تو پھر آپ کو دوبارہ جب روزے سٹارٹ کریں گے رمضان میں ہی تو پھر آپ کو دوبارہ سے نیت اس کی کرنا ہوگی